بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورٹس کو پیغام ایس انڈی ایڈمنٹ کی طرف سے اسلام علیکم ویورٹس امیدے آپ خیر خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آج کا جو پیپر نمبر چار ہے اس اسٹی جنرل کا وہ ہو چکا ہے منس کے آج تین مائے کو جو پیپر تھا وہ شام کا ایوننگ کا وہ ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے جو لاسٹ پچھلی ویڈیوز میں سندھی اردو اسلامیات اور سیوکس کے سیکشن سولف کر دیو تھے اور اس ویڈیو میں ہم جو ہے انگلیش اور پھاکستان اسٹیڈیز کے سیکشن سولف کریں گے تو اس سے پہلے ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیے تاکہ آپ کو لیٹس چیتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی ملتی رہے ہیں اور سیم ویڈیوز ہم اپنے یوٹیوب چینل کے علاوہ فیس بک کے پیش پہ اور اپنے ٹک ٹاک پہ بھی اپروڈ کرتے جا رہے ہیں تو چلے ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو یہ پیپر جو ہے ہم بھی سولف کریں گے یہ پیپر کی ٹائپ ڈی ہے لیکن ہم کوسٹنز کے ارینجمنٹ کو دیکھ کے پیپر کو سولف کریں گے تو آپ اپنے جو ہے کوسٹنز کے جو ارینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے اپنے سیم جو کی ڈیولپ کریں گے اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کی اتنے باقش ہوئے ہیں تو پہلے ہم سٹارٹنگ میں پاکستان اسٹیڈیز کے تمام کوسٹنز کو سولف کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم انگلیس کو سولف کریں گے تو ابھی 11 نمبر پیڈیو کوسٹن ہے ہمارا تاشکنڈ ڈیکلیریشن جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کب سائن ہو آتا تو یہ سائن ہو آتا 10 جنوری 1966 کو اس کے بعد نیکس ویڈیو ہے کہ 1929 میں کس نے جو ہے ایک آرٹیکل لکھا تھا فریاد بلوچستان کے نام سے جو پبلش ہوا تھا لاہور کی نیوز پیپر میں تو یہ تھا نعمت اللہ بلوچ اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے دیورنٹ کمیشن جو ہے کب قائم ہوتی دیورنٹ کمیشن 1893 میں قائم ہوتی اور دیورنٹ لائن جو ہے وہ بھی 1893 میں ہی پاکستان اور آفغانستان کا بورڈر ڈیکلیئر کیا گیا تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے ان پری 1956 جو ہے پارٹیکل دیر آر 54 سبجیکس آر 54 کے تک اس کا آرائٹ آنسر ہے آنسر نمبر ڈی نیکس کوسٹن ہے راولٹ ایک جب پاس واد دو اس ٹیم پہ کون تھا وائسری آف انڈیا تو اس ٹیم وائسری آف انڈیا جو دا لار کیم سفورڈ تھا تو آپشن نمبر سی ہاں پہ صحیح بنے گا اور اس کے بعد جو نیکس کوسٹن ہے موسلم لیگ موسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے موسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو ہے کانگریس کے ریزینیشن پہ جو آبزر کیا تھا وہ سوال آگست 1946 کو کیا تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے اسکندر میرز آواز کنفرم اس گونر جنرل آف پاکستان تو یہ ہوا تھا اکتوبر 1955 میں اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے ہاو میری وائسری رائز رولڈ انڈیا تو انڈیا پہ ٹوٹل 28 وائسری رائز نے رول کیا ہے 1858 سے لے کے 1947 تک اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے یہ آوامی لیگ آوامی لیگ نے چھ پوائنٹ دے کے آوامی جو ہے بانگی تھی جس کو شیخ مجیر بان نے چھ نکاتی جنڈا دیا تھا جس کو رد کیا گیا تھا اور نیکس کوسٹن ہے سندھ ریور کا نام کس مذہبی کتاب میں مینچن ہے تو یہ ہے رگوید رگوید میں مینچن ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے پریزیڈنٹ آیو پھان ریزینڈ from his office آف دی پریزیڈنٹ آن تو یہ تھا پچیس مارچ انیس سو انتر کو اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے انڈر دا نیو لا پاسٹ با دی پریٹش پارلیمنٹ دا گورنر جنرل آف دی انڈیا ریسیف دی دیگنیشن آف وائسری رائے تو یہ ہوا تھا ٹارہ سو اٹھاون میں اور جو لاسٹ گورنر جنرل تھا وہی ریزیوم ہوا تھا نیکس وائسری رائے کے لئے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کہ کوائٹ انڈیا مومنٹ لانچ آفٹر دی فیلیور آف کوائٹ انڈیا مومنٹ جو ہے لانچ ہوئی تھی کیویڈ اٹھویشن کے فیلیور کے بعد اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے سراجل دولا نواب آف بینگال واس ڈیفیٹڈ بائی تو اس کو ڈیفیٹ کیا تھا لارڈ کلائیو نے آپشن نمبر ڈی یہاں پہ سائی ہوگا اچھا دوستو اس کے بعد ابھی ہم جو انگلیش کا سیکشن ہے اس کو سولف کریں گے تو انگلیش کے سیکشن میں جو پہلا کوسٹن ہمارے پاس آتا ہے وہ آ رہا ہے آپشن نمبر ڈی بارہ نمبر کوسٹن ہے چوز در انٹر نم آف در ورڈ مینشن کیپٹن لیٹرز احسان اس الوے جیرڈ بائیس کیمپنیز تو جیرڈ تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے مونٹ اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے این شخص ووود معصاصل آئی ہے بیدی جیرز بائیس سارласی ، اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے ڈریکت و ڈیوی ش grappف پہ وہ خوچین میں ہے وہ خوچین وہ خوچین ہے میں ، اسے داشت میں ہم آگیائی ہے انда شعمل اور ہنگری ہی میں بھی تو اگراز is not eaten by a lion ہنگری ہی میں بھی اپشن نمبر اے یہاں پہ صحیح بنے گا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے ایڈنٹیفائی the tense which is used in the sentence they will have been waiting their letters تو اس میں جو tense use ہو آئے وہ ہے اپشن نمبر اے future perfect tense اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے choose the nearest direct speech sentence the captain commanded his men to stand at ease تو اس کا right answer بنے گا option number d the question said to his men stand at ease اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے select the pair of which is the relationship تو یہ ہے mundane کا جو ہے spiritual ہے تو اس طرح option number b بنے گا worldly کا unworldly اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے change the wise Alexander expected to conquer the world تو اس کا right answer بنے گا option number b it was expected by the Alexander that he would conquer the world اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے اس میں بھی pair of selection words کی جو relationship دیکھنا ہے gravity کا جیسے pull ہے تو اس طرح magnetism کا بنے گا attraction اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے complete the sentence Asad failed in examination because none of his answers were pretend to be questions asked تو option number c بنے گا یہاں پہ اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے نیکس کوسٹن ہے one word substitution a person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain salvation اس کا ہے ایسے چک اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے identify the form of future simple tense from the given options so اس میں option number d بنے گا subject simple future of the verb to be plus past participle تو نیکس ہمارا جو نیکس کوسٹن ہے detect the error i and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me تو اس میں جو error ہے وہ ہے i and my تو یہاں پہ ہمارا یہ section solve ہو چکا ہے دوستو اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہے ہمارے چلو کو subscribe کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ جتنے پیپور solution کی ویڈیو سے وہ ٹائم لی ملتی رہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میاں اللہ حافظ